اسلام علیکم بیورز اگر آپ خوبصورت کول اور سبقاموز ویڈیو سننا جاتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں یہ دس کام گھر سے فرقت کو حتم کر دیتے ہیں نمبر ایک اندھیرے میں کھانا کھانا یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے کیونکہ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کوئی ایسی چیز گھر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور یہ نہ صرف کھانا کھانے کے لیے باعث بن سکتی ہے بلکہ پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے نمبر دو پر رات کو چاڑو دینا ہے یاد رہے کہ جاڑو دینا اور کپڑے دھونا دن کے کام ہیں رات کے نہیں اللہ تعالی خود فرواتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے جس دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو شام کو یا رات کو جاڑو لگایا جا سکتا ہے مثلاً کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو تو جاڑو لگا کر ساف کر دو رات کے وقت جاڑو لگانے کی عادت نہیں بنانے چاہیے نمبر تین پر جو کام ہے وہ موز سے چراغ بجانا ہے یاد رہی کہ چراغ کو پھوک مار کر بجانے سے منت کیا گیا ہے جب کبھی چراغ کو بجانے کی ضرورت ہو تو ہاتھ کی ہوا سے یا کسی اور طریقے سے بجانا چاہیے نہ کہ ساتھ موز مار کر اس کام کو بھی بے برگتی کا سبب کہا گیا ہے نمبر چار پر ہے جھوٹ بولنا یاد رہی کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برگت ہتم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانی اور بے برگتی آئے گی نمبر پانچ پر ہے کبرستان میں باتیں کرنا اور ہسنا یاد رہے کہ کبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اسی کبرستان میں دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اور کبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس کی پیٹ میں جانا ہے یاد رہے کہ کبرستان میں جتنی دیر بھی رہے تو آپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں اور کبرستان والوں کے لئے اس کا احسان سواب کریں نمبر چھے پر موجود ہے دل و دماغ میں برے حیالات رکھنا یا برے حیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن خود سے برا سوچنا اس حوالے سے حیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے ایسے حیالات سے انسان کو بھی جان چڑھانے چاہیے اور کہا جاتا ہے جب بھی برا حیال آئے تو لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھنا چاہیے اس سے شیطان باغ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے حیالات بھی چڑھے جاتے ہیں نمبر ساتھ ہے بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھانا یا جہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی اس لیے ہمیں چاہیے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا احتمام کیے یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھانے سے ہاتھ کا میل کچیل اور جرسی بھی پیٹ میں چڑے جاتے ہیں جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانی آتی ہے نمبر آٹھ پر ہے ماں باپ کو ستانا یاد رہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپی کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو اور ان کا اپنے اوپر احسان جاتے رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی پریشانیاں پرداشت کی ہیں جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اس سے بے برکتی اور پریشانی آتی ہے یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا آنے لگے تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں والدین کی دعاوں سے انسان کی زندگی میں برکتیں ہیں نمبر نو ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا ہے جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑ جاتے ہیں اور صفائی کا حیال نہیں رکھا جاتا اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے نمبر دیس ہے اللہ تعالی کا شکر نہ ادا کرنا یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالی کی نعمتیں استعمال کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا نہ کرنے سے برکت ختم کر دیتا ہے جات رہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گی تو میں ان میں اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گی تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے تو کیسے بنتی چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراض کی آئے گی جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ درس کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پرشز بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کی جائیں جو گھر میں برکت کا سبب ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا احتمام کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام ہو اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی قصد کی جائے گھر میں اللہ تعالیٰ کی احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے تو پھر دیکھیں گے کہ کیسے گھر میں برکت ہی برکت آتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک و شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوشیہ بانٹیں اللہ حافظ